بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الحدیث کہ ہم ٹیکنیکل ریسرچ کے طریقے شیئر کر رہے تھے تب آئیے یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ بھی یہ جالی حدیثیں کیوں بنی ہیں اور اسی کی بنیاد پر فرقے بنیں ایسے ہی مسلمانوں کے ہیں جو لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اسی بیسس پہ ہی ہو رہے ہیں تو اس کو ریسرچ کیسے کریں کہ کونسی حدیث آتھینٹک ہے اور کونسی نہیں تو پچھلے لیکچر میں پورے علم الحدیث کے ایک تعروف سے پہلے ہسٹری پہ عرض کیا تھا کہ کس طرح سے حدیث کا علم جو ہے وہ چلا اور کیسے جالی ستنے چلتے رہے اس کی ریزنز کیا تھیں اگر نہیں سنا تو پہلے سن لیجئے پھر اس کو آگے چلیے گا اور یہ لکھا وہ آپ کے سامنے خیر آ رہا ہے اور پھر اسی جالی حدیث کو سرچ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھے کہ اس کے دو طریقے ہیں کہ روایت کا فلٹر جو ہے کہ یہ جو بندے یہ وہی مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث یہ جو ریڈ کلر جو آ رہے ہیں یہ نام ہیں نا بندوں کے کہ وہ بندے کیا رلائے والا ہیں کہ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے وہ اس کو پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ راوی جو ہے کیا قابل اعتماد تھے یا نہیں اگر راوی قابل اعتماد نہیں ہے تو بات ہی ختم پھر تو مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے اب وہ حدیث تو جس میں وہ صاحب آئیں گے تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیں آپ اگنور کر دیں ظاہرہ ڈیلیٹ آپ نہیں کر سکتے اگنور کر سکتے اگنور کر لیں یہ کر سکتے اگر تمام راوی قابل اعتماد ہیں تو پھر اگلا سٹپ آپ کو درائت جس کے لیے مطلب جو ٹیکسٹ ہے جو اس حدیث کے اندر بات ہے وہ ریلائبل ہے کہ نہیں یہ دوسرا کام آپ کو اب کرنا ہے تو پچھلے لیکچر میں تو تفصیل سے ان بندوں کی سرچ کیسے کرنی ہے وہ ہم بات ہو چکی ہماری اب ہم کرتے ہیں کہ جنب یہ کیسے کریں گے کہ وہ جو مطن ہے جو بات ہے وہ بات کیا ریلائبل ہے کہ نہیں اس کا مختصرا تو میں نے ارس کیا تھا اب ارس مزید کرتا ہوں کیا مطن قرآن مجید کے ساتھ مطابقت ہو رہا ہے کہ نہیں یعنی اب آپ کو اس حدیث کے اندر جو بات ہے اس کو عربی میں ہی دیکھ لیں کوئی کیورڈ دھونڈ لیں دھونڈ کے آپ پھر قرآن مجید میں ہی وہی سرچ کر لیں تو اچھا قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں اور کئی جگہوں پہ بھی آ جائے گی ساری آیات کا ترجمہ کر کے آپ اس حدیث کے ساتھ میچ کر لیں یہ میچ کر رہا ہے میچ کر رہا ہے that's good اور اگر آپ کو قرآن مجید پورا یاد ہے یا کم از کم قرآن مجید کا پورا کانسپٹ اور جتنی ارشاد آتے ہیں وہ کم از کم اس کا ترجمہ ہی آپ کو یاد ہو اتنا اتنا یاد ہو کہ کانسپٹ کم از کم یاد ہو چلو الفاظ آپ کو یاد نہ ہو تو چلو آپ کو فوراں اپنے ذہن میں ہی کلک ہو جائے گا ہاں جی یہ ہے میچ کر رہا ہے یا نہیں ہو رہا اچھا اگر مطن دیگر قابل اعتماد حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل عمل کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ چیک کر لیں تو اس کے لئے کیسے آپ کو پتا چلے گا اس کے لئے آپ کو حدیث کی بکس کا وہی جو میں نے پچھلے لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ وہیں سے آپ اسی کی ورڈ سے آپ سرچ کریں ساری حدیثیں مل جائیں گی اسی موضوع سے ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کر کے دیکھ لیں اگر یہ سب میچ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے بات اور اگر نہیں ہو رہی میچ تو پھر اس کا مطلب کچھ ہی شروع ہے کیا مطلب میں کوئی ایسی بات ہے وہ نہ معقول بات ہے کہ نہیں حقل عام وہی ہے جس میں تمام انسانوں میں اتفاق ہوتا ہے جیسے میں نے وہی پچھ پہلے شیئر کی تھی کہ جیسے سورج روشن ہے تو اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا نا انسانوں میں یعنی ایک جگہ پہ سارے انسان دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے اس کو common sense آپ کہتے ہیں عقل عام اس میں کہتے ہیں اس میں انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں ایک انسانوں میں لوجیکلی ویسے اختلاف ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جناب فلان پارٹی جو ہے ان کا یہ کام یہ اچھا ہے دوسرا کہہ کہ کام اچھا نہیں ہے اس طرح کا تو لوجیکل اختلاف ہوتے رہتے ہیں انسانوں میں اس کی بات نہیں ہے بات ہو رہی ہے کہ بلکل آپ کی سارے انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں مثلا وہ آپ دیکھ لیں کہ 9-11 ہوا تھا اس میں کوئی اختلاف ہوگا پورے انسان میں کہیں نہیں ہوگا لیکن اس کی ڈیٹیل میں اختلاف ضرور آئے گا کہ جناب اس 9-11 کیا کس نے تھا کیوں کیا تھا اس میں بڑے اختلاف ہوں گے لیکن 9-11 ہونے میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو سیم اسی طرح common sense کا یہی مطلب ہے اگر پیچیدہ بات اکل سے میچ نہیں کر رہی تو پھر آپ قرآن مجید میں اور دیگر اور احادیث جو بھی اثنٹک احادیث ہے ان کے ساتھ آپ مل کے میچ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی یعنی یہ مومن ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث بڑی اثنٹک ہوتی ہے پورے راوی بڑے اثنٹک ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کلیر نہیں ہو رہی ہوتی پیشن آپ کا رہتا ہے تو پھر آپ اسی موضوع کی اور حدیثیں آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پورا سینریو سامنے آ جاتا ہے اس کے لئے یہ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آپ نے دیکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کو سنکسار کیا بس اتنی بات تو باپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار قرآن مجید میں تو اجازت نہیں ہے کہ قتل کر سکتے لیکن چلیں قرآن پاک میں پھر آپ مزید آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی جو بالکل دہشت گرد بن کے جو آئے ہیں تو ان کے لئے یہ حکومت کو اجازت دی ہے کہ آپ انہیں برے طریقے سے قتل کر سکتے اجازت دے دیوا وہ آپ کریں میچ ہوگی نا آپ کی بات کہ اچھا یار یہ بندے میں کچھ ہوگا ایسا معاملہ لیکن وہ بندے میں مزید آپ کو آئے گا یار بندے نے کیا کیا تھا تو اس کے لئے آپ اور عدیسیں پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا اس بندے نے کیا کیا تھا تو وہ مزید تفصیل سے آپ اور عدیسیں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا کہ اس بندے نے کچھ خاتون یا کئی خواتین کو ریپ کیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ایکشن کیا اور ایکشن اب یہ بھی قرآن مجید میں اجازت صرف حکومت کو ہے عام آدمی کو نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مزید آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی تھی تب ہی یہ کیا اچھا مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے تو حکومت نہیں تھی تو اس سب آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی سدا نہیں دی تھی اس لئے کہ آپ کو حکومت نہیں تھی حکومت جب ملی مدینہ میں تو تب آپ نے ایکشن کیا تو جناب یہ ہے اس کی سینیریو اب آئیے حدیث کی چھانبین میں کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور اس کو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ہوں تو اس کا جواب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو معقول لگے تو مالنے نہ ملنے تو آپ بالکل اختلاف کریں مجھ سے کہ حدیث کی چھانبین کی ضرورت کی ابھی آپ کے ذل میں آئے گا کیا ضرورت ہے تو دیکھیں پچھلے لیکچر میں ہم جو دیکھ رہے تھے کہ جو جالی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس لئے کر رہے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ معمولی رقم کے لئے آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس کمپنی کی ہے کیسی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اچھا بہت سستی ہے تو چلو آپ خرید لیتے ہیں پھر ایکسپیڈینس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے اور اگر نہ اچھی ہے تو پھر کسی دوسری کمپنی کی آپ دیتے ہیں پھر جو پسند وہی آپ لیتے ہیں تو ہم سوچیں حدیث کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین سے متعلق ہے تو دین اگر آپ کے لئے اہم ہے معاملہ تو پھر ریسرچ کرنی چاہیے کے نہیں کرنی چاہیے کیا خیال ہے اچھا آپ دیکھیں آپ کے اگر یہ خود پتہ چلے کہ بھی آپ پہ کوئی فراڈ کیا جا رہا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو کے کہیں چلے گئے اور وہ کیوں گئے تو پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں فراڈ فائنینشل فراڈ بھی ہوتا اور سائکولوجیکل فراڈ بھی ہوتا آپ اس کا ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو یہ حدیث کے ذریعے جتنی ریسرچ کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کے نام پہ سائکولوجیکل لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے اس لیے آپ کو کرنا چاہیے میرا مشورہ یہ آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں تو کریں حدیث کی چھان بین کا طریقہ بڑا مشکل اور طویل ہے جو پچھلے لیکچر میں میں نے ارز کیا تھا یہ سیونٹی تاؤزن کے قریب حدیث ہیں ان سب کو کہاں پڑھیں گے شروع سے اگر تک ان کے راوی ہر ایک دار لاکھوں ہو گئے ہو گئے بڑا مشکل کام ہے تو بیماری کا یہ آپ خود سوچ لیں بیماری کا علاج بھی تو مشکل ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اگر ڈاکٹر کا علم نہیں ہے یا داکٹر کا اندازہ ہی ہے دوسرے کسی سپیشلسٹ کے جاتے تو ایسے ہی آپ کریں کہ چلیں آپ اگر خود ریسرچ نہیں کر پا رہے تو کسی سکولر سے آپ لیں اور ان کو پتا چل گیا کہ سکولر کو اتنا علم نہیں ہے تو دوسرے سکولر سے کریں میں پچھلے لیکچر میں سوفٹوئر کے ذریعے پورے اس طریقے وہ کر لیں کہ جس کو عربی کچھ آتی ہے تو پھر آپ سرچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں انسان اور اگر آپ خود سکولر ہیں تو پھر تو آپ easily اس ویب سائٹ پہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ پہلے سکولر کے لئے مشکل تھی کیونکہ ان کو اتنی بکس کو لینا پڑنا دھوننا سرچ کرنا ایک حدیث پہ کام کرنے میں سال دو سال لگ جاتے تھے اب آپ کے لئے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اب سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حدیث کو دیر سے کیوں مدون کیا گیا مدون کا مطلب اس کی ٹکنالوجی نہیں تھی چائنہ سے امپورٹ ہوتا تھا بڑا ایکسپنسف تھا تو وہ میں نے پچھلے لیکچر میں ارز کیا کہ جب وہ کرغیزستان میں جنگ ہوئی تھی تو تب جا کے یہ کاغذ کا انقلاب آیا مسلمانوں گیا نیو انفرمیشن ایج آئی تھی 133 ایجری میں یعنی نہیں تھی تو اس لئے مسلمانوں کا فوکس مسلم سکولرز کا علم الفقہ پہ زیادہ فوکس رہا تاکہ قانون صحیح طرح سے ہم کر سکے صحابہ اکرام رضی علیہ نم کے بارے میں کوئی جالی حدیث سے بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لئے کہ صحابہ اکرام نے تو خود جو جو واقعہ دیکھا سمجھا وہ ایکسپلین کر دیتے تھے سٹوڈنٹس کو اس لئے اتنا ایشو نہیں تھا لیکن ان کی وفات کے بعد ایشو آیا لیکن اب کاغذ بھی آ گیا فیکٹری مسلمانوں کی بن گئی تو اس کے بعد پھر بکس لکھی لیکن اب یہ دوسری صدی میں جالی حدیث بہت کامن ہو گئی تھی کہ ایک عام آدمی نے جو ایک جالی حدیث ایجاد کر لی تو جا کے شہر میں سنا دی تو وہ شہر میں پھیل جاتی تھی اس لئے پھر سکولرز کو تب جا کے ضرورت ان کو کرنی پڑی کہ اس پورے کام کی ریسرچ کریں کہ وہ کوئی ریلائیبل ہے یہ حدیث کے نہیں اجلی کیا اچھا اگر وہ کرتے کہ سارے کوئی دیلیت کرتے تو وہ بھی بے وکوفی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچا علم بھی تھا اور جالی باتیں بھی تھی تو دونوں کو سرچ کرنی کی ضرورت تھی آپ کے ذن میں یہ سوال ہوگا بہت سی حدیث جالی ہیں تو پھر ذخیرہ حدیث کا کیا اعتبار کرے ہم اس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ خود ایک مجرم جس نے بتایا تھا جی میں اتنی جالی حدیث ہیں وہ کرتا رہا ہوں تو کیا کر لگے تم چار آزار حدیث ہیں میں نے کھلا دی ہیں تو گورنر نے پکڑ لیا تھا اس کو بے فکر ہو انشاءاللہ یہ سکولرز اس کی ایک ریسرچ کر کے چانبین کر کے بالکل اوثنٹک ریلائیبل حدیث آ جائیں گی سامنے اس لئے دیکھیں حدیث کے راویوں کی ایک شخصیت پر پورا انیلیسس انہوں نے کیا پھر حدیث کو قرآن اور دیگر حدیث کے ساتھ میچ کر دیکھا میچ کیا اور پھر حدیث قرآن کومن سینس اکل ان کے لحاظ سے سب کو میچ کر کے دیکھا تو تب لے جا کے اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے کیا خیال ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علم تو فائدہ کیوں نہ لیں پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ابو بکر اور عمر یا حدیث کو قبول کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے تو اب بے احتیاط کیوں کریں ہم انہوں نے کر لی احتیاط نہیں تاکہ غلطی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ پہ کوئی بات نہ جائے پہلے اصل مقصد کیا ہے کہ وہ بات ہی آئے جو رسول اللہ نے فرمائی تھی جو عمل کیا تھا وہ ہی آئے جو کسی اور نے کوئی کام کیا کوئی نیا فلسفہ اجاد کیا تو اس کے نام پہ آئے نا وہ رسول اللہ کے نام پہ نہیں جو عدیس بیان کرنا تو اس کی گواہی حاصل کرتے تھے یہ عمر رضی رضی سپیشل کرتے تھے یعنی ایک صحابی نے کوئی رسول اللہ کی بات کرتی تو کہتے آپ فرمارے تو کوئی گواہ بھی لائیں کہ کوئی دوسرے نے بھی بات سنی وہ بتاتے آجی فلانے بھی اس ہوتے تھے کیونکہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ تو رسول اللہ نے ہزار صحابہ کو سامنے ایکسپلین پریکٹیکل کر کے دے دیا تھا تو یہ ایک دکہ جو واقعات ہیں وہ ظاہرہ ایک دکہ آدمی کئی ہوں گے تو اس لیے عمر رضی 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 ری چیک کرتے تھے آرڈٹ وہ بھی کرتے تھے بڑی حکومت کو سنبھالنے میں جنگیں دہشت گردی کا معاملہ چل رہا تھا اور یہ ابو بکر رضی 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 ایکس ایڈمیسٹریشن کا زیادہ تھا اس لیے کہ ہر وقت جنگیں جیسی حالات اور وہ چل راتہ سلسلہ اور خود اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومان اور پرشن ایمپائر وہ جنگ کے لئے آگئے ہوئے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دونوں حدرات پھر ادھر بھی ہوں گے اس لیے یہ ایک ریزن ہے کہ ان کے حدیثیں کم آئیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جرہ یہ بہت ٹھیک ہے کہ جرہ تعدیل کا جو فن ہے کہ بندے ریلائیویل ہے نہیں ہے لیکن آپ سوچیں کہ سینکڑوں محدثین جنہوں نے ریسرچ کی تو ہزاروں شہروں دہاتوں میں جا کے کام کیا ہزاروں روایات کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے بندے کے جتنے راوی ہیں ان کے رشتہدار پڑوسی پوتے پڑپوتے سب سے ملکش سٹوڈنٹس اگر استاد ان کے زندہ ان سے مل لیا پوچھ لیا سب چیزوں کو انہوں نے چیک کیا ہر عدیث پر فائنل ریزلٹ پھر دیا اور ہر بندے نے دیا اور صرف ایک ہی ایک سکولر نہیں کیا بلکہ دیگر محدث سکولرز نے یہ ریسرچ کی ہے تو بتائیں ساروں نے کیا ساروں کو مل کے آپ چیک کر کے پھر آپ کریں تو فیصلہ کوئی آپ کا logical ہوگا کہ نہیں ہوگا فیصلہ آپ ہی کریں بھائی کہیں ہم صحیح عدیث کو رت تو نہیں کریں اب یہ اب آپ کو نگر بھی آ سکتا یار ہم unauthentic کو چھوڑے تو وہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ہو وہ authentic لیکن ہم اس کو ضعیف یا ایک یہ بالکل موضوع موضوع کا مطلب کہ فیک جالی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہو سکتی انسان سے ہر انسان سے ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اگر بیماری ہو تو پھر آپ اتیاط تو کرتے نا کہ اچھے کھانے بھی چوڑتے ہیں میڈیسنز کو بھی اچھی طرح چک کر کے ہی آپ لیتے ہیں تو اس لئے جالی حدیثوں کے ذریعے ہی بنے مسلمانوں کے لوگوں کا پروپیگنڈے اور یہ سیائے تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے اتیاط کرنے اور جتنی آثنٹک آ جائے تو اس سے آپ کو اتنا مل جائے گا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ کا علم اور عمل آپ کو صحیح سامنے میں آ جائے گا دین کو سمجھنے کے لئے حدیث کا کردار کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ کا علم اور عمل ہے کہ اس کی پوری ہسٹری ہے قرآن مجید کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ نے کہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سیرت طیبہ آپ کی بیبلیوکرافی کی ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے حکمت اور وزدم پر مبنی ارشادات ہیں جس کو پچھلی لیکچرز میں آپ سنی چکے کہ نماز پڑھیں گے تو اس کا کیا عجر ملے گا روزہ ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ سب آپ سنی چکے آخرت اور جنت اور جہنم کی ڈیٹیل بھی حدیث میں ملتی ہے مستقبل میں کیا کیا فتن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بعد جو آئے ہیں ان سب کی ڈیٹیل حدیث پر زیادہ کام کیوں نہیں کیا یہ بھی سوال ہوگا اس لئے کہ پرانی صدیوں میں راویوں کا کام اتنا ہو گیا ظاہر ہے کہ جب وہ بکس آگئیں تو بکس کے ہر بندے کی پوری ریسرچ کر بیٹے تو کیا کریں گے لیکن مطن کی ریسرچ ابھی بھی جاری یعنی وہ ہوتا ہے کہ حدیث ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو سب سے زیادہ اوثنٹک ترین جنہوں نے کام کیا تو اس کے آپ بھی کوئی ایک حدیث ایسی مل جاتی جس میں بات کلیر نہیں ہوتی اس لئے آپ اس بات کو اس مطن کو دیکھنے کے لئے آپ ریسرچ میں بکس کس طرح کی ہوتی ہیں علوم الحدیث سے متعلق عمومی بکس کچھ تو ہوتی ہیں جیسے صحیح بخاری مسلم ہے پھر محدثین کی تربیت کرنے کی بکس لکھی گئی غریب الحدیث یعنی اجلبی حدیث ہیں جہاں اس کی بھی الگ بکس لکھی گئی مشکل الحدیث یعنی ایک ایسی ریسرچ ہے جس میں ریسرچ میں ان کو بڑا کلئر معاملہ نہیں آرہا ایک مشکل معاملہ ہے تو اس کو پھر وہ کیسے صحیح کریں اس کے لئے بکس لکھی گئی ناصخ منسوخ طیل یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے جو ایک خاص ٹائم پہ تھا جو بعد میں نہیں ہے اس پہ بھی لوگوں نے بکس لکھی خاص ضعیف حدیث پہ بھی بکس لکھی گئی کہ کون سی آن آثینٹک حدیث ہے ان کو بھی اکٹھا کیا تاکہ پتا چل جائے کہ آن آثینٹک ہے آپ کو پتا چل جائے حدیث یعنی پشیدہ خامی یعنی حدیث کہ اندر کوئی اگر کنفیوژن ہے تو اس کو بھی کلیر کرنے کے لئے بکس سکولرز نظم آنے کے لکھی تصحیف یعنی غلطیوں کی وجوات اس پہ بھی بکس لکھی گئی شروع حدیث یعنی حدیث کی ایکسپلینیشن اس کا سلسلہ بھی جاری سکولرز کر رہے ہیں اب یہ کونسی بکس ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک ایک سکولرز کے نام اور ان کی بکس کے نام بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ علوم اور رجال میں اب رجال وہ بندے ہیں جن کے نام سے آئے ہیں تو اس پہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں جرہ تعدیل جرہ تعدیل کیا ہے کہ ریلائیبل ہے کہ ان ریلائیبل ہے اس پہ پوری بکس ہیں جس کی ویب سائٹ میں پچھلے لیکچر میں شیئر کر چکا ہو آپ سے وہ ساری بکس کو انہوں نے کٹھا کر لیا اپنی ویب سائٹ صحابہ اور تابعین کی پوری بیبیو گرافی پہ بکس لکھی گئی مدلسین پر کتاب مدلسین کون ہے کسی راوی کے نام کو چھپانا یعنی وہ بندے کا نام نہیں بتایا گیا حدیث میں اور وہ کون ہیں وہ بندے بھی اور بندے بھی ریلائیبل ہیں کہ جن کا نام غائب ہے اس پہ بھی لوگوں نے بکس لکھی عدراج پر بکس بھی ہیں یعنی راوی کے جملے کا حدیث میں کوئی اضافہ کر لیا یعنی بات تو رسول اللہ کی لیکن بیج میں راوی نے اپنا جملہ بھی ایڈ کر لیا اس پہ بھی سکولرز نے ریسرچ کر کے اس پہ بھی بکس لکھ دیں ہم عمروں یعنی سن پیدائش اور سن وفات یہ بھی آگئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنب ان کے استاد ان کے پہلے قدم آنے کے بعد میں پیدا ہوئے اس ساری ریسرچ بھی انہوں نے کر دی راوی جو راوی ہیں کون ان کے والد ہیں کون پوت ہیں کون ان کے بیٹے ہیں کون پڑ نام ملتا جلتے ہیں جیسے وہی پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے عبدال عیمان تو بہت ہوں گے لیکن اب وہ کیسے پتہ چلے کون سے عبدال عیمان کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دیکھ دیکھ نا ان کے والد کون ہے دادا کون ہے پر آپ دوسرے عبدال عیمان کو دیکھ یں تو آپ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ پتہ چلے گا کہ کون ہے پھر طبقہ سے متعلق کتاب ہیں یعنی پیئر گروپ پیئر گروپ کے ان کے کلاس فیلوز کون تھے ان کے والد کون تھے ان کے ٹیچر کون تھے ان کے پچھلے لیکچر میں عرض کی تھی کہ جناب آپ وہی حدیث اسلام db.com پہ سارچ کریں گے ساری بکس کون انہوں نہیں کٹھا کر دی ہیں اس طرح اور بہت سی ویب سیٹس پہ اور بھی بھی آپ مل جائیں اب آئیے خبر واحد کی ریسرچ کیسے اور کیوں کر دیں یعنی خبر واحد کیا کہ اکہ دکہ کسی بندے سے وہ حدیث پہنچی آپ یعنی اکہ دکہ سے مراد کم لو ایک ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو اب کتنے زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہوتے لیکن اگر اکہ دکہ کرنے کے لئے راوی اپنے دین کے معاملے میں قابل اعتماد شخص ہے کے نہیں یا چک کرتے حدیث کو منتقل کرنے میں اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہے کے نہیں یا پھر وہ پروپیگنڈا والا بندہ وہ حدیث جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے وہ بات سمجھنے اپنی میمری کو بول گئے تب یاد نہیں تو پتہ نہیں کیا کہہ دیں ہوں اس لئے آپ یہ سب ان بندوں کی چک کرتے ہوں الفاظ کی ادائیگی کے نتیجے میں معنی بھی تبدیل ہو سکتے الفاظ کو صحیح سمجھتے ہیں صحیح طرح کرتے ہیں کہیں یہ الفاظ میں معدیث کو سنیں انہیں آگے بیان کر طاقت بھی رکھتا اور اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے سب کو آپ چک کرتے رہے آپ نہیں کرتے یہ سب پرانے زمانے کے سکولر کر چکے آپ انہیں سرچ کر کے دیکھنا ہے کہ ان کے کمنٹس کیا ہیں اور ایک سکولر پہ نہیں یقین دوسرے کا دیکھنے تیسرا وہ اسی ویب سائٹ میں آپ کو چار پانچ سات سب آپ کو ریزلٹ آ جاتے ہیں اگر وہ حدیث کو اپنی یاداشت کے سارے سے منتقل کر رہا ہے تو پھر میمری ان کی صحیح ہے یاداشت صحیح رہی ہے کہ نہیں اگر وہ حدیث کو لکھ رہے تو ان کی جو محفوظ کر رہے حفاظ کیا جو یاد کر رہے تو دوسرے بندے ان کے کلاس فیلوز ان کو بھی یاد ہیں کہ نہیں ان سے بھی سکولر چیک کرتے رہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ راوی حدیث بیان کرنے میں کسرت سے غلطیا تو نہیں کرتا یہ چیزیں چیک کرتے اگر ایک راوی حسن ضعیف یا پھر موضوع یہ چار کٹیگریز ہیں صحیح کا مطلب اوثنٹک حسن کا مطلب بس ٹھیک ہے اور تیسری ضعیف کے بھی کمزور ہے زیادہ ریلائیبل نہیں ہے اور پھر موضوع کا مطلب تو کنفارم ہے کنفارم کا مطلب کہ یہ بالکل ہی جالی ہے یہ چار کٹیگریز ہوتی ہیں ان سب کو چیک کیا جاتا ہے جس کے مطن کے لحاظ سے بھی اور بندے کے لحاظ سے بھی سوچئے اتنی ڈیٹیل سے ہوتی ہے جب پھر مزید آئیے راوی تدلیس سے الزام سے بری ہو تدلیس کا مطلب کہ وہ یہ کہہ کہ میں نے حدیث ایکشپٹ نہیں کیا جاتا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منصوب کرے جو دوسری آدیس کے بلکل الٹ معاملہ ہوئی نہیں سکتا پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ فراڈی ہے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منصوب کرے کہ جو دوسرے راویوں کے بلکل الٹ بات ہے اور دوسرے پھر ریلائیبل ہے جو الٹی بات کر رہا تو وہ پھر ریلائیبل نہیں ہوگا یہی تمام خصوصیات اس راوی سے اوپر والے راوی تک ہر ایک کو چیک کیا جاتا ہے جیسے پچھلے لیکچر میں ارس کیا تھا جن صاحب کی بک اپ پارڈنس اس بندے سے لے بیچ میں جتنے بندوں کے نام ہے سب کو چیک کرتے راوی تاثب کا شکار نہ ہو تاثب عمومن سرکے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی تاثب رکھتا ہے تو اس بندے کی حدیث کو پھر accept نہیں کیا جاتا راوی اگر کسی ایسے معاملے میں حدیث پیش کر رہا ہے جسے سمجھنے میں اس میں اہلیت ہی نہیں تو پھر اس کو حدیث کو قبول کرنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں اس لیے کہ جناب یہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ سمپل آج کل کے اگزیمپل سے دیکھ لیجئے کہ ایک آرہے تو آپ پھر اس کو احتیاط سے دیکھ گئے کہ صحیح بات کی ہے انہوں نے نہیں کی تو سمجھ وہی چیز ہی ہے اس میں راوی حدیث بیان کرنے میں کسرہ سے غلطیاں نہ کرتا ہو یہ چیزیں چکیر کرتے ہیں اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث خبر واحد ان شرائط پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیث کی بات کو بھی دیکھ تب لے جا کے آپ accept کریں تو چلیں جی آپ اگر سکولر ہیں تو آپ یہ سرچ کر لیں اس کی پریکٹس آپ کر لیں میں نے ویب سائٹ آپ کو دے دی تھی پچھلے لیکچر میں تو وہی سے آپ خود کر لیں کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ سکولر نہیں تو پھر آپ کسی بھی آپ کے دوست جن کو عربی آتی ہے تو ان کو یہ وہی طریقہ جو میں نے ارز کیا تھا اس طرح سے سرچ کر دیکھ لیں آپ پتہ چل جائے کہ یہ اوثنٹک حدیث ہے یا نہیں تو اس طرح کر کے آپ پتہ چل جائے گا اور پھر آپ فیصلہ اپنے کرنا ہے کہ جناب یہ بات واقعی رسول اللہ کی ہے یا نہیں ہے اور اس قام سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ لے کے آپ فیصلہ کریں گے تو جناب یہاں پہ یہ ڈسکیشن مکمل ہوتی ہے اور یہ جلدی ہوگی لیکن وہ راوی کی ریسرچ تھی اس پہ ہماری لمبی ڈسکیشن چلی تھی تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ وہ ڈسکیشن کریں گے کہ کون سی بوکس اور ریسرچ ہیں جس کو آپ کرنی ہے تو اگر آپ پیچر اور سکولر بن رہے ہیں تو سن ریسcı موسیقی